موسیقی کتنے کروڑ کی کمائی ہیل فرنس آپ دیکھنے بولیگرہ سٹیوڈیوز میں سونی کا جار دوستو باوالی سپسٹرہ بربھاس کی فلم رادے شام کا فینس کو لمبے سمی سے دزار ہو رہا تھا جس کے بعد گیارہ مارچ کو سنیما گھروں میں فلم ریلیز کاتی گئی ہے لیکن یہ فلم فانس کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں کر پائی ہے فلم کو مکسٹ ریویوز ملے کئی فلم کرٹی کچھ مائنوں میں فلم کو ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کسی کو فلم کی پٹ کتھا نہیں بھائی اور سکرین پلی کمزو نظر آیا کمائی کے ماملے میں بھی فلم رادے شام کئی زیادہ کر سکتی تھی کیونکہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھے لیکن اتران نہیں کر پائی ہے آپ کو بتا دے ٹوٹال اگر دو دنوں کام کلیکشن لگائے تو اسی کروڑ کے لگ بھگ اس فلم نے کما دیے ہے سب ہی بھاشاوں سے اگر ہنڈی بیل کی بات کرے تو چھار دشملو آٹھ کروڑ کی کمائی کی تیلگو سٹیٹس میں فلم رادے شام نے اٹھائیس کروڑ روپے کمائی آندر پردیش میں فلم نے تیرہ کروڑ کے قریب کمائی کارناٹکہ میں فلم نے تین کروڑ کی کمائی کی آپ کو بتا دے پربھاس کی فلم کو ملے جلے ریاکشنز ملے ساؤت انڈیان فلم کرٹیگ منو بھالا وجہ بھالن نے ایک ٹویٹ کر بتایا کہ پربھاس کے رادے شام سال کی بگیسٹ انڈیان اوپنر فلم ہے کئی جگہ اس سے فلم نے الگ الگ ریکارڈ سو بھی بنائے اس کے ارابع فلم کرٹیگ ترہ نادش نے فلم رادے شام کو ریویو میں کہا تھا دسپوئنٹنگ ہندی ورڈ میں فلم رادے شام کو کچھ خاص پسند نہیں کیا جا رہا ایسے میں ترہ نادش نے اس فلم کو صرف دو سٹار دیئے ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ انٹرسٹنگ آئیڈیا ہمیشہ کما نہیں آتے شانسلیت کرنے میں یہ فلم رادے شام کے ساتھ کشمیر فائلز بھی ریلیس کی گئے جسے ہندی بیلٹ میں اچھا خاصا ریسپونس مل رہا ہے فلم 90's کے دشک کی کہانی ہے جہاں کشمیری پندیتوں کو بے گھر ہونے کی کہانی کو درشایا گیا ہے انٹرپم خیر سٹار اس فلم نے پہلے دن امید سے زیادہ کمائے اور ساڑھے تین کروڑ کی کمائے کی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ محض 14 کروڑ روپے ہے ایسے میں اگر یہ فلم 20 کروڑ بھی کمال لیتی سپر دوپر ہٹ مانی جائے گی اور جلد ہی لگ رہا ہے کہ 50 کروڑ کا آنکڑ یہ آسانی سے چھولے دوستو رادے شام کیسی لگی آپ کو نیچے کمیل سیکشن میں بتائیے گا اور اسی طرح کے دوسرے اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریے گا ہمارے چینل بولیگراز سٹیوڈیوز کو موسیقی